موسیقی سائیڈ کے آرگومنٹس کو تسلیم کرے وہ بھی انسان ہے اگر ان کو آپ سیکیورٹی اور وہ نہیں دے پا رہے اور ان کو اس قسم کی تھریٹس آ رہی ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے اگر ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھ کے آدمی اس کو دیو ٹو تھریٹس اگر وہ انصاف نہیں کر پا رہا تو اسے میں سمجھ دوں کہ سیٹس سے علیہ دہ ہو جانا چاہیے اسے تھریٹس کے دباؤ میں آگے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے سب آپ نے اپنے لاؤ آفیسز کی تنخواہیں تو بہت اچھی کرتی ہیں اس وقت جو پروسیکیوٹر کی تنخواہ ہے وہ کوئی ایک سٹینو کی تنخواہ کے برابر ہے نہیں اس میں دیکھیں جو باقی لاؤ آفیسز کے برابر اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا نہیں باقی لاؤ آفیسز آپ شاید بات کر رہے ہوں گے اسسسنٹ ایڈوکیٹ جنرلز جو ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہم نے نہیں کیا یہ پہلے سے ہی ان کی طرح جس لیبل پہ بھی ہے ایک انریزنیبل لیبل ہے کہ بہت زیادہ آپ کا خیال ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ انریزنیبل لیبل ہے اگر آپ نے ایسے لوگوں کو لینا ہے جو وہاں پہ آپ کو ڈیلیبر کر سکیں تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ وقیل جائے ان کی فیصلیں جو وہ کروڑوں میں ہیں لاکھوں والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کو لاکھ ڈیر لاکھ سے کم آپ کو ایڈیشنل ایڈوکٹ جنرلز جا اور ان کی تنخواہ جو ہے اور یہ کوئی اتنی کام نہیں ہے اور صاحب وہ کہتے ہیں وکیلوں کے لیے سب سے بڑا کلائنٹ ہو سکتی ہے گورنٹ تو آپ کی گورنٹ کی جو لیگل ایڈوائزری ہیں وہ کہتے ہیں جو نون لیگ کے ورکر بھرتی ہو گئے وہاں پہ ہر جگہ ٹاؤنو کی لیگل ایڈوائزری ہو گئے یہ ایک عام تاثر بار میں آئے اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ ورکرز کیا ان کے پاس کوالیفکیشن نہیں ہے ہم نے کوئی فضل دین کو اٹھا کے تو نہیں لگا دیا جو لیگل ایڈوائزر لگا ہے اس کے پاس اللیل بی کی ڈگری ہے اس کے پاس پنجاب بار کاؤنسل کی بھی میمبرشپ ہے اس کے بعد اگر اس کے پاس وہ اور ہے تو وہ ایک لیڈا بات ہے بات ہی ہے کہ اس مقصد کے لیے بیسک کوالیفکیشن جو ہے وہ بار کی میمبرشپ ہے ایکسپیرنس ہے غالباً سکس ہے بات جگہ پہ سکس ہے بات جگہ پہ سیوریئر ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے ہم نے جتنے لوگ لگائے ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ اللیل بی ان کی تعلیم ہے کوالیفکیشن ہے اور معاشرہ ان سب کے پاس پنجاب بار کاؤنسل کی لیسنس ہے سب یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے جتنے آپ قوانین بناتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور ایک ایک اگزامپل ہے ہیلتھ کیر کمیشن آپ نے ایک بنانی ہے وہ بھی نہیں بنی ہے ابھی تک لوگوں کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ سے ڈائریکشنز لاتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا آپ کو انفرسٹرکچر جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے ہیلتھ کیر بل جو ہے وہ اسمبلی نے لیجسٹریٹ کر دیا ہے اور اب اس میں یعنی آپ دیکھیں نا اب پیسے سارا اگر سیلاب آیا یہ ساراگر دنگی ویرس آیا تو اب جی اس قسم کی دنگی تو وہ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہی آگیا اکومت کی کوئی تھوڑی انکومپٹنس تھی انکومپٹنس اب پتہ نہیں یہ دنگی نے بتایا ہوگا آپ کو کہ ہماری گیا کل انکومپٹنس تو نظر آرہا جی سامنے جو حال کردیا شہریوں کا آپ نے اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی جتنی محنت اگرید لوگ مات کے محنت سوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا کا کوئی دنگی کے ساتھ وہ باستہ ہے آپ اس سے پوچھیں وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پجاب گورنمنٹ میں کوئی کتائی نہیں بڑھتی ہمیں آنے دیا وہ کہتا ہے دنگی نہیں آنے دیا آنے سے جو ہے وہ کس طرح سے آیا ہے یہ برحال ابھی سج جو ہے وہ باقی ہے ہلس کیئر کمیشن کا بتا رہا تھا ہم ہٹ رہے ہلس کیئر کمیشن جو ہے لیکن یہ کام اس میں تھوڑا ٹائم جو ہے لگے گا اور اگر یہ دوسرے معاملات لائجسلیٹ کرنے سے پہلے نہیں تیاری کرنے نہیں چاہیے نہیں اس سے پہلے تو تیاری نہیں ہو سکتی لائب بنے گا تو پھر ہی آپ اس کے اوپر عمل کریں اجنسی جو کرنی ہے وہ تو کریٹ کرنے ہیں پھر بہرحال وہ اجنسی نے لائجسلیٹ ہونے کے بعد ہی ہونا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی آن بورڈ یعنی اس کو لائجسلیٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا اور ڈاکٹرز کو آن بورڈ لینا تھا انہوں نے احتجاج بگرہ جو ہے وہ کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ایک پیس آف اس لیے تو جاتے ہیں کہ عمل درامد ہو جب آپ لائم منسٹر بنے تمام بارز کو ہم نے پہلے سال جو ہے ہائی کورٹ بارز کو جو ہے وہ ایک ایک کروڑ روپیہ دیویجنل وارڈ کو پچیس پچیس لاکھ ڈسٹرک بارز کو دس دس لاکھ روپیہ جو ہے وہ ان کے ترقیاتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ دیا پچھلے دنوں میں جو ہائی کورٹ بار ہے اس کو پھر دس ملین جو ہے وہ سی ایم صاحب نے دیئے ساری گورنمنٹ وکیلوں کی لویلٹیز کو بھی بڑا اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا پنجاب گورنمنٹ میں کتہی طور پر وقالہ کی لویلٹیز کو لینے یا وقالہ کی جو انٹرنل پولٹکس ہے اس میں امد دخل دینے کا جو ہے وہ کتہی طور پر کوئی یعنی ہمارا نہ ارادہ ہے اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ میں بطور بکیل ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کالا کورٹ جو ہے اس نے کبھی بھی گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کے خلاف چلنا ہے دیموکریٹک ہو اپنا جا ڈکٹیٹر شپ ہو کالا کورٹ جا اس نے ہمیشہ ریزسٹ کیا اس کو اور یہ وہا طبقہ ہے یعنی اس ملک میں کہ جس نے کسی ڈکٹیٹر کو اپنے گھر میں بطور مہمان جو ہے وہ نہیں ملایا باقی جتنے یہ چیمبرز یہ وہ سارے انہوں نے ڈکٹیٹروں کو وہ وہ کھانے کھلائے ہیں لزیز اور وہ وہ تقریریں کی ہیں ان کی شان میں کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی سنیں تو آپ پریشان ہوں لیکن کالا کورٹ اور وکیل ایک ایسا یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے انہوں نے آج تک کسی ڈکٹیٹر کو جب وہ اپنے ہاں گھسے نہیں دیا اور گورنمنٹ کو بھی ہمیشہ ریزسٹ کیا اور گورنمنٹ ان سے فنڈ لینے میں یہ کبھی کوئی اتنا زیادہ یہ جو ہے نا وہ ایکسائٹیٹ نہیں ہوئے باقی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ بار روم بننے والا ہے جب آپ فنڈ دیں وہ ٹھیک ہے جب پیپلز پارٹی فنڈ دے وہ غلط ہے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی اگر کسی مقصد کیلئے فنڈ دے کہ جی فنڈ ہم اس لیے دے رہے ہیں تو آپ ان کی نیت پر شک کر رہے ہیں وہ چیک کاٹ کے دیں تو میں سمجھوں کہ ایسے چیک کو باہر کا جو یعنی یعنی اس کا جو نیچرل فطری کردار رہا ہے اس کے مطابق وہ چیک کو ان کو لینا نہیں چاہی باہر لیتی رہے ہیں لے بھی رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کے لیا ہے بڑی باز نے نہیں لیا کوئی کسی ایک آدھی نہیں واپس کیا ہے نہیں نہیں سب نے واپس کیا ہے وہ جو ایک بات چھوٹی باریں ہیں کوئی تحصیل لیول پر انہوں نے کہیں لے لو لیا لیکن لے کے اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا احتجاج پورا کیا اس لئے باب روان صاحب مایوس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے پیسے دینے چھوڑ دی چلیں آپ کی دوستی یہ نا ان سے آپ پوچھے گا ان سے کہ مایوس ہوئے کے نہیں ہوئے نہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں تو وہ آراصوہ آپ نے کوئی بیان شیم بھی ان کے بارے میں دیا تھا وہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تو ہے ویسے لیکن وہ کوئی ایسی ہے بات اس میں نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے خالی آپ کے بیانوں کوئی کیوں نہیں توڑا مروڑا جاتے اور کسی کے کیوں نہیں بس وہ دیکھیں نا اس میں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ایسے لوگ جو کالے کورٹ میں وکیل کے بیس میں ججوں کے سوتے کریں سائلوں کی جیبیں کٹیں تو اس کے مطلق وہ کنا برادی جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ یعنی اگلے دن میں نے اس بات کی بضاحت کی میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ان کو اس قسم کی کوئی تھرٹ دیا تو یہ بات غلط ہے انہوں نے کوئی پانچ دن بعد جو ہے وہ ادھر پروٹیسٹ کیا اسمبلی میں ان کو پانچ دن بعد یاد ہے کوئی یہ بات ہو گئی ہے تو میں نے آپ نے ساروں کو اکسایا تھا پانچ دن آپ نے تو ساروں کو اکسایا تھا ہر ایک مومن کیوں آپ نے اکسا دیا تھا یعنی پانچ دن میں کوئی اکسا نہیں اور پانچ دن بعد ان کو یاد آیا اور جب پانچ دن میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے تو میں نے جو ہے وہ اس کی پوری بضاحت کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مطمئن ہو گیا لیکن اس کے بعد بابر عوان صاحب جو ہے وہ خود کو خود ہی واجب القتل قرار دلانے کے اوپر طلب ہوئے ہیں اور وہ دراصل بتانا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو زرداری صاحب کو جی دیکھیں آپ کے لئے میں کتنی قربانی دے رہا ہوں اس لئے جو لوٹ مار میں کر رہا ہوں اس کے اوپر جبھی آپ دھیان نہ دیں اور مجھے مزید کرنے دیں تو اس مقصد کے لئے انہوں نے جو ہے پھر ایک پٹیشن سپری بورڈ میں دیر کی اور اس میں مزقہ خیزی آپ یہ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور بلوچستان سے جو ہے وہ چار آدمیوں ان کو اغوا کیا گیا اغوا کر کے ان کو ملتان لائے گیا ملتان لائے گا ان کو کہا گیا کہ آپ اس آدمی کو جو ہے وہ قتل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو پوری جو ہے وہ پٹیشن دیں ان آدمیوں نے نکار کیا اور انہیں واپس آگے پھر مجھے بتایا اور ام نے یہ پٹیشن لے کے آ رہا ہوں پینڈنگ ہے معاملہ ابھی تو وہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے برہر اس کا میں نے جواب جو ہے وہ داخل کر دیا تو وہ صرف انہوں نے کامپنی کی مشہوری کے لیے جیسے سارا ڈراما کیا تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے شلیدان صاحب تینکیو ہوگی ختم ہوگی باتیں بہت سی تھی ابھی جو آپ سے کرنی تھی وہ آپ نے دوبارہ 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 دکھیں اور آپ کو تکلیف دیں گے تینکیو موسیقی موسیقی